جنابِ شدر رات کا آخری پہر رات کا آخری پہر میں اور اس کی موٹر سائیکر سٹارٹ کرنے کے بعد میں اپنی منزل کی جانب روا دماغ ہوا تو اچانک میں کیا دیکھتا ہوں کہ چند انسان نما چیزیں کھڑی ہیں جن کی گردن کے نیچے سے پیٹ شروع ہو جاتا ہے اور حد نگاہ تک پیٹ ہی پیٹ ہے جب میں ان کے قریب گیا تھوڑا اور قریب گیا پھر جب میں بہت قریب ہوا تو میں کیا دیکھتا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ یہ تو پنجاب پولیس کے جوان ہے جنابِ شدر ان کو پیچھے چھوڑنے کے بعد میں اپنی منزل کی جانب روا دماغ ہوا میری منزل سپیریئر کالیج کی ایک گلد فرینڈ جنابِ شدر لائٹ گئی ہوئی تھی بہت اندیرہ تھا سورج نہیں تھا چاند اپنے فل جوپن پر جگمگا رہا تھا میری بائی کی آواز سننے کے بعد میری گل فرینڈ گل کے دروازے سے باہی آئی اور آتے ہی کیا تھی سینیونی میرا ماہی میرے بال پٹاوڑا آگیا جنابِ شدر یہ گانا سنتے ہی میں اس کے قریب ہوا وہ میرے پاس آئی اس نے میرا ہاتھ پکڑ دیا میری سانسیں تیز ہوئی ڈل کی دھڑ کا نور پید ہوئی اس نے میرے کان کے قریب آ کر سرگوشی کی اور کہتی ویرہ کتھے سانسیں جنابِ شدر بابڑا کی وجہ سے میں گھلت گھر چلا گیا اس کے بعد میرے چودہ طبق روشن ہوئے اس کے بعد اس کے گھر کے بلب روشن ہوئے پھر اس کے اببہ اور اس کے بائی نمودار ہوئے اور مجھ پر اتنے ڈھٹے برسائے اتنے ڈھٹے برسائے جتنا مینجمنٹ ہم پر جرمان نے برساتی ہے جنابِ شدر اگلے دیت میں کارش پہنچا تو میم سے میں کاف سے میرے قدم ڈال سے داخل ہوئے تو نون سے میری نظر لام سے ایک لڑکی پہ پڑی ایک لڑکی پہ پڑی جو ہے سے حسین کاف سے گوری اور بے سے بے باگت جنابِ شدر تو اچانک بے سے بادل کچے بے سے بجری چپکی اور بے سے بارش ہوئی تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ تو کاف سے کالی کاف سے کوجی اور خے سے خوفناک جنابِ والا دال سے میں نے دیکھا تو دے سے میرے ترون ہی نکل گئے جنابِ والا وہ کاف سے میں لہوڑی تھا شین شرارت میں بدلی اور شین سے میرے موں سے سٹی نکل گئے پر نیم سے وہ موڑی پے سے پاس آنے لگی اور جب پاس آنے لگی تو دال سے میں ڈر گیا کہ کہیں جین سے جینگا لالا ہور کے چکر میں پرانے والا ہگا لالا ہور ہی نہ ہو جائے بگر میں نے اپنے دل کو سمبال لیا اور اس کو جا کے بول دیا روپ تیرا سونا کڑیے روپ تیرا سونا کڑیے مست تیری جوانی سن کے وہ یہ بول